اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سقارا انتم سقارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلو یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقربوا الصلاة مت قریب جاؤ تم نماز کے وانتم سقارا اس حال میں کہ تم نشے میں ہو حتی تعلمو یہاں تک کہ تم جان لو ما تقولون کیا تم کہہ رہے ہو ولا جنبا اور ناجنبی حالت میں الا عابری سبیل مگر رستہ پار کرنے والے ہو حتی تغتسلو یہاں تک کہ تم غسل کر لو یا ایوہ الذین آمنوا یہاں سے عمر مسلح کا بیان ہے اے ایمان والو نماز کو نہیں چھوڑنا نماز پڑھنی ہے لیکن حالت نشے میں نہیں پڑھنی تو یہ اس وقت تھا جب اس وقت نشہ کرنا جائز تھا ابتدا میں پھر بعد میں حرام قرار دیا گیا اب جائز نہیں ہے تو آپ یہ بھی ہے کہ نماز تو پڑھنی ہے لیکن نشے کی حالت میں نہیں کیونکہ اس وقت نشہ کر کے نماز پڑھ لیتے تھے منع کر دیا اللہ نے اب تو سرے سے نشہ ہی حرام ہو گیا اب تو جائز ہی نہیں ہے حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ یہاں تک کہ تم جان لو مَا تَقُولُونَ جو تم کہہ رہے ہو تو یعنی نماز پڑھنے والے کو اتنا تو علم ہونا چاہیے نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا تھا اس لئے منع کیا گیا تھا کہ نشے کی حالت میں جو تم کہہ رہے ہو اس کا علم نہیں ہوتا اور جو چیز لا علم ہو جس چیز کا علم نہ ہو تو وہ اس کا فیدہ ہی کوئی نہیں ہے تو لہٰذا نماز پڑھو جب تم جانتے بھی ہو کہ ہم یہ چیز کہہ رہے ہیں تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ تم جان لو جو کچھ تم کہہ رہے ہو تو اس لئے نماز کو توجہ سے پڑھنا چاہیے اور پتہ چلے کہ جو کچھ میں نماز میں کہہ رہا ہوں کیا الفاظ کہہ رہا ہوں کیا چیز میں پڑھ رہا ہوں ایسے نہیں کھڑا آدمی نماز کی اندر ہو لیکن اس کے ذہن خیالات لاہور کے چکر کاٹ رہا ہو یا اسلام آباد کا پھر رہا ہو یا ملتان کی دھرتی میں جا رہا ہو اس لئے جس طرح وجود کا حاضر ہونا ضروری ہے اسی طرح ذہن یہ بھی موجود ہو یہ بھی خیالات بھی یہاں حاضر ہو نماز کے اندر نماز کے اندر وجود اور خیالات توجہ پوری نماز کی طرف ہو آپ کے روح کے اعتبار سے بھی یہاں موجود ہونا چاہیے خیالات کے اعتبار سے بھی اس لئے تو اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز اس طرح پڑ گویا کہ تُو خود اللہ کو دیکھ رہا ہے اس طرح نماز پڑھیا کر اگر اس طرح نہیں تو کم از کم یہ تو ذہن میں رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آج تو جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں بس اللہ علی گلی ہے برنا کوئی حال نہیں ہے اس ٹیم پتہ چلتا ہے جب رکوع بھی کار لیتے ہیں سجود بھی کار لیتے ہیں رکعتیں مکمل ہوتے ہیں بس سلام پھیرنا ہوتا ہے نماز مکمل ہو گئی عادت بنی کھڑیا ایک چلو اللہ کرے عادت ہی بنی رہے لیکن صحیح ماند نماز کو ادا کرنے کی بھی تفیق دے اللہ والا جونوبان جس وقت جنبی حالت میں ہو نپاکی حالت میں اس وقت بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ اگر مسجد میں تمہارا رستہ گزرتا ہے یا مسجد میں سوئے ہو جیسے طولہ باپ پہلے سوتے تھے مسجدوں کے اندر اب جنابت لیک ہو گئی ہے اور کوئی رستہ نہیں ہے تو آپ جلدی جلدی مسجد سے گزر جاؤ لیکن غسل کر کے نماز ادا کرنی ہے مسجد کے اندر ویسے تو جنبی کا داخل ہونا ہی جائز نہیں ہے مسجد کے اندر معواری والی عورت کا بھی داخل ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ مسجد پاک جگہ ہیں اور وہ نا پاک ہیں لیکن یہ علیدہ بات ہے کہ تقاف کے اوپر مسجد کے اندر عورتوں کو گسا بلانا اللہ تو کرنا فی بھیوت کنا اپنے گھار میں رہے وہ ان کا حکم گھار میں رہنے کا ہے ٹھیک ہے حکم زیران ازواج مہترات کو ہے لیکن بات یہ حکم عام ہے مومنوں کو مسلمانوں کی عورتوں کو بھی یہ نہیں کہ مسجد کے ایک کونے میں کوئی عورت بیٹھی اور دوسرے میں دوسرے جوان بیٹھے ہوں یہ اعتقاف پتہ نہیں یہ کون سی حدیث ہے ازواج مہترات میں سے تو کوئی نہیں بیٹھی اتنا مسلمانوں میں سے عورت گھار اعتقاف بیٹھے اس کی عزت گھار محفوظ ہے بیٹھنا ہی ہے تو کسی کمرے کی سیڈ میں بیٹھ جائے وہاں ہی بیٹھے نہ کہ مسجد کے اندر دور پڑے اور شور شرابہ کرے ویسے پہلے پڑھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ نے منع کیا دور فطرہ استحالہ کہ اس ٹھیکم تو پور امن دور تھا خیر القرونی کرنی سم اللہ زین یلونہم سم اللہ زین یلونہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا دور بہتر صحابہ کا پھر تابین کا پھر تابین کا لیکن پھر بھی امائشہ رضی اللہ نے کو بتایا فرمایا میرا رسول ہوتا تو کب کا منع کر دیتا یہ فتنہ آج تو ویسے فتنے کا دور ہے نہ جمعہ نماز مسجد میں پڑھنے کا عورتوں کا دور ہے اور نہ مسجد میں جا کر عید پڑھنے کا دور ہے فتنہ برپاہ ہو رہا ہے وہ کیا عید پڑھنے جائے گی جو خود پردے کی پاباندھی نہیں ہے تو اس لئے آپ مسجد بین کے لئے نماز پڑھنے جانا یا جمعہ پڑھنے جانا یا عید پڑھنے جانا یہ جہد نہیں فتنے کا دور ہے فتنہ برپاہ ہوگا اور پھر جب صرف ایک گھنٹے کے لئے بھی فتنے کا اتنا خطرہ ہے تو رات جو گزارے گی مسجد میں اکیلی ایک چونڈ میں نوجوان ہوں گے ایک چونڈ میں وہ پاک دامنا بی بی حجائن صاحب گزارے گی رات یہ ویسے مسجد میں عورت کو نہیں جانا چاہیے جب حالت نپاکی میں ہو کیا پتا حالت نپاکی ہو وہاں لائے کو جائے پھر کیا بنے گا تو اس لئے مسجد کے اندر اتقاف نہیں یہاں تک کہ غسل کر لو پھر نماز پڑھو وَإِن كُنْ تُمْ مَرْزَ اَوْ اَلَا سَفَرِنْ یا سَفَرْ پَرْهُ اَوْ جَا آَهْدُمْ مِنْكُمْ یا آئے تم میں سے کوئی ایک من الغائت پا خانے سے اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ یا مَسْتُمْ اُرْتُمْ اُرْتُمْ فَلَمْ تَعْجِدُوْ مَا پَسْنَا تُمْ پَوْ پَانِي فَتَيَمَّمُ سَعِيدَا پَسْتَيَمَّمُ کَارْلُو مَتِّي تَيِّبَانْ پَقِيزَا پاک مَتِّي سے تَيَمَّمْ کَارْلُو فَمْسَوْ یہ طریقہ تَيَمْمَ ہے فَتَيَمَّمُ اِجَازَتِ تَيَمْمَ ہے پَسْمَسَا کرو مس کرو بے وجوہِکم تم اپنے چہروں کو وَعَائِدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو اِنَّ اللَّهَ بِشَكَلَّا قَانَهَيْ عَفُوَ وَنْ غَفُورًا مَافْقَدِنَا بَخْشِنَيْوَالَ اب تم مریض ہو یا تم سفر کے اوپر ہو بیمار ہو تم اب پانی اگر استعمال کرتے ہو ٹھنڈ سردیوں کا موسم ہے اب بیمار ہو اب پانی استعمال کرتے ہو تو کشی عضو کے شل ہونے کا خطرہ ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے تو تاب بھی تم تیمم کر لو پانی استعمال نہ کرو یا سفر کے اوپر ہو تم پانی مہیا نہیں ہے وہاں سفر کے اوپر پتہ نہیں ہے پانی ملے گا یا نہیں ملے گا تو تاب بھی تم پانی نہیں پاتے تو تیمم کر لو اب سفر کی اگر مختلف حیثیں ہیں یا تم میں سے کوئی ایک غائط نہ پائے تم میں سے پخانے کو آئے یعنی جو ناکے سے وضو ہیں آپ پانی نہیں پاتے تو اب بھی تیمم کر لو یا تم میں سے کوئی اپنی عورت کو مس کرے یا مس بمانا صرف ہاتھ لگانا نہیں ہے مس بمانا مباشرت ہے جمع آئے عورت اپنی کو مس کر لے اب پانی نہ پائے تو تاب بھی تیمم کر لو فَلَمْ تَجِدُوْ مَا پا لے نہ پائے پانی تو پھر تیمم کر لے اب بیمار ہو تو تاب بھی تیمم بیماری کی دو ہے یا تو پانی استعمال کرنے کے ساتھ مرض بڑھے گی یا ہے بندہ ٹھیک بندہ صحیح ہے بندہ بلکل صحیح ہے بیمار نہیں ہے لیکن پانی اتنا تھنڈا ہے سردی کی وجہ سے کہ اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی عضو شل ہو جائے گا بیمار ہو جائے گا شخص تب بھی تیمم کر سکتا ہے لیکن یہ اس وقت جب اس سے کوئی اور اسباب موجود نہ ہو پانی گرم کرنے کے جیسے آج کال ہر ایک نے سلنڈر رکھا ہوتا ہے دوسرا چولے اگر اس قسم کا کوئی اس کے پاس اسباب موجود نہیں ہے لیکن پانی اتنا زیادہ تھنڈا ہے اگر ہے بندہ یہ سیعت ماند پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ہاتھ کے شال ہونے کا خطرہ ہے یا مو پر ڈالتا ہے یا پاؤں کے شال ہونے کا تاب بھی تیمم کر سکتا ہے مریض ہے اور مرض پر جانے کا خطرہ ہے تاب بھی تیمم کر سکتا ہے اور دو تین دو مقام ایسے بھی ہیں جہاں بندہ بھی سیعت ماند ہے لیکن وہاں کچھ مجبوری ہے جس کی بنا پر آدمی تیمم کر سکتا ہے بندہ بھی سیعت ماند ہے پانی بھی موجود ہے لیکن پھر بھی تیمم کر سکتا ہے دو مقام ایسے ہیں جیسے عید عید ہو عید عزا یا دوسری عید بکرہ یا کوئی عید بھی ہو عید قربانی کی ہو یا یہ عید روزوی والی ہو عید الفطر بکرہ اور عزا تو ایک ہی ہو گئی یہ عیدیں ہیں اب امام صاحب تیار کھڑے ہیں نماز پڑھانے کے لئے آپ آئے آپ دیکھتے ہیں اب میں وضو کرتا ہوں پانی بھی موجود ہے تو یہ نماز چلی جائے گی اس وقت بھی آپ تیمم کر لیں آپ بھی جائز ہے تیمم کا طریقہ میں آگے سکاتا ہوں اور اسی طرح جنازہ کھڑا ہو رہا ہے جنازہ پڑھ رہے ہیں آپ آئے ہیں امام صاحب کھڑا ہو گیا ہے وضو نہیں تھا آپ کو پانی بھی موجود ہے آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں وضو کرتا ہوں تو یہ چلا جائے گا مجھ سے جنازہ نہیں پار سکوں گا میں جنازے میں شامل نہیں ہو سکوں گا تو اس وقت بھی اس کا طریقہ یہ ہے آپ تیمم کر لیں اب تیمم کا طریقہ ہے کہ دو ضربیں ہیں نیت ضروری ہے تیمم میں کیونکہ یہ وضو کا نائب ہے تیمم میں نیت ضروری اب دو ضربیں آئیں آپ ہر کس مٹی کے اوپر ہاتھ مار لیں ہر وہ چیز جو مٹی کی جنس سے ہو اس سے تیمم جائز ہے چاہے وہ ایٹ ہو یا مٹی کی دیوار ہو یا ویسے جیسے سیمٹ کی دیوار ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر مٹی چڑی ہوئی ہو مٹی چڑی ہوئی ہو مٹی کے اوپر آپ نے دو ضربیں لگانی ہے اس طرح یہ دو ضربیں اگر مٹی زیادی لگ گئی ہے آپ نے اس طرح کر دینے جھاڑ دینا ہے اس کو جھاڑ کے پھر یہ پہلی ضرب جو آپ نے لگانی ہے یہ موں کے اوپر لگانی ہے مکمل جہاں تک آپ چہرہ دھوتی ہیں یہ سارا اس کے اوپر سارا پھیر دینے یہ ایک ضرب مکمل ہو گئی اور دوسری ضرب پھر آپ نے لگانی ہے نیچے مٹی کیوں مٹی تیب ہو تاب تو قرآن نے کہا ہے نا سعیدن تیبہ پاک مٹی ہو اس کے اوپر ضرب لگائیں دوسری لگا کہ اگر مٹی زیادی لگ گئی ہے تو اس طرح کر دیں تاکہ زیادہ آپ کو میلہ بھی نہ کریں جھاڑ جائیں اب یہ دوسری ذرا بازوں کے اوپر ہاتھ اوپر کرنی ہے یہ اس طرح کرنی ہے یہ تین انگلیاں ہیں آپ نے پہلے اس کو اس طرح کرنا ہے اس طرح کر کے اس طرح ہاتھ لے آنا ہے پھر واپس ہاتھ اس طرح گھومانا ہے یہ سب گھوم جائے گا جب اس ہاتھ کا شروع کریں گے یہ بھی اسی طرح کریں گے آپ پورا ہاتھ گھما لیں گے پھر آکے یہاں ختم کر دیں گے یہ تیمم کا طریقہ ہے اور دو ضربیں ہیں نیت ضروری ہے یہ تیمم وضو کا بھی تیمم یہی ہوگا غسل کا تیمم بھی یہ ہوگا غسل کا کوئی علیدہ نہیں ہے یہی دو ضربیں ہیں غسل کی بھی یہی دو ضربیں ہیں اور وضو کے لئے بھی یہی دو ضربیں ہیں تو آپ نے یہ تیمم کر لینا ہے اور اسی طرح آپ نباس پڑھ لیں اسی طرح پاکھانے کو آئیں تاب بھی وضو نہیں ہوگا وضو ناکے سے وضو ہے پانی نہیں ہے تو تاب بھی تیمم کر لیں عورت کو مس کیا ہے تاب بھی پانی موجود نہیں یہ ہے اس صورت میں جب آپ پانی نہ پائیں ہاں اگر پانی بھی موجود ہو لیکن آپ کی جان کے جانے کا خطرہ ہو تب بھی تیمم ہے سفر پر باقی کافی مسائل ہیں فقہ کے اندر کے سفر کے اوپر ہو تو پانی نہ پائے تو پھر کیا کرے اگر نماز کا وقت جانے کا خطرہ نہ ہو اس کو امید ہو مجھے پانی مل جائے گا تو پھر نماز کو تھوڑا مؤخر کرے مثال کے طور پر زور کا اول وقت شروع ہوا ہے اب اس نے نماز پڑھنی ہے پانی نہیں ہے امید ہے پانی مل جائے گا تو یہ نماز کو آخری وقت تک تاخیر کر لے زور کے آخری وقت تک تاخیر کرے پانی تلاش کرے اگر پانی نہ ملے پھر جلدی دو ضربیں مار لے اور نماز ادا کر لے اگر اس کو یقین ہے کہ پانی یہاں ہے ہی نہیں تو پھر ابتدائے وقت میں بھی پڑھنا چاہے تو دو ضربیں لگا کے تیمم کر کے نماز ادا کر لے باقی بھی کافی مسائل ہیں پانی نماز کی حالت میں اگر یہ پانی دیکھ لے گا کوئی عذر نہیں ہوئے تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی تیمم ختم ہو جائے گا ہاں پڑھ لیا ہے بعد میں اگر دیکھا ہے پانی پھر اس کا تیمم ختم نہیں ہوگا اور بھی کافی مسائل ہیں تیمم کے بارے میں جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں فَتَيَممُ سَعِيدًا تَيِّبًا فَتَيَممُ کرُو پاک مٹی سے فَمْسَهُو پَسْمَسْكَرُو بِوَجُوهِكُمْ تُمْ اپنے چہروں کو وَعَيْدِئِكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ كَانَهَ عَفُوًّا مَعْفُ کرنے والا غفورہ بخشنے والا عَلَمْتَرَ إِلَّلَّذِينَ یہ زجر ہے آلِ کتاب کے اوپر عَلَمْتَرَ إِلَّلَّذِينَ اَنی دِكَتُونَ اُن لوگوں کی طرف اُوْتُو نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ جو ایک حصہ دیئے گا ہے کتاب سے يَشْتَرُونَ الزَّلَالَتَ خرید لیا انہوں نے گمرائی کو وَيُرِيدُونَ اور ارادہ کرتے ہیں انتظل سبیلہ کہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے گمراء کر دیں یہ خود بھی گمراء ہیں دوسروں کو بھی گمراء کرتے ہیں گمرائی کو خرید لیا انہوں نے وَاللَّهُ عَالَمُ گمرائی کیا خریدی ہے کہ یہ جو نبی علیہ السلام کی صفات ہیں ان کو صحیح مانے لوگوں کو نہیں بتاتے تھے اور کوئی بڑا آ جاتا اس سے پیسے لے کر اس کے کہنے کے مطابق اس کو مسئلہ لکھ کر دیتے تھے مسئلے کو چھپا لیتے تھے حق بیان نہیں کی تھی یہ سب گمرائیاں ان کی وَاللَّهُ اور اللَّهُ عَالَمُ خُوب جانتا ہے بِعَادَائِكُمْ تمہارے دشمنوں کو وَقَفَا بِاللَّهِ اور کافی ہے اللَّهِ وَلِیَنْ کَارْسَاز وَقَفَا بِاللَّهِ نَسِيرَ اور کافی ہے اللَّهِ مدد کرنے والا ان کے شعر سے مفوض رکھے گا مِنَ اللَّهِ نَا بَعْذِ مِنَ اللَّهِ نَا ان لوگوں سے ہادو جو یہودی ہے يُحَرِّفُونَ الْقَالِمَا تعریف کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں کالا کلموں کی اَمَّوَازِئِ ہی ان کی جگہوں سے وَيَكُولُوْنَا اور کہتے ہیں سمئنا سُنَا ہم نے وَعَسَئِنَا یہ يُحَرِّفُونَ الْقَالِمَا اَمَّوَازِئِ پیچھے کہا تھا يَشْتَرُونَ الزَّلَالَ یہ اس کا بیان ہے گمرئی خریدتے ہیں کیسے طریقے کے ساتھ گمرئی خریدتے ہیں یعنی کلموں کو اپنی اصل جگہ سے ہٹا لیتے ہیں کلام کو اصل جگہ سے ہٹا لیتے ہیں اور کہتے ہیں سمئنا سُنَا ہم نے وَعَسَئِنَا اور نَفْرْمَانِ کی ہم نے زبان سے کہتے ہیں سُنَا ہم نے دل سے کہتے ہیں نَفْرْمَانِ کی ہم نے اللہ نے دونوں کول ان کے ذکر کر دیا وَاسْمَا غَيْرَ مُسْمَئِنُ وَرَوْعِنَ لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں سُنَا غَيْرَ مُسْمَئِنْ کبھی شاللہ پریشانے والی بات نہ سنے یہ دو مطلب ہیں سُنَا غَيْرَ مُسْمَئِنْ نہ سنائی دے تجھے کوئی بری بات ایک مطلب تو یہ ٹھیک دوسرا موہم سُنَا غَيْرَ مُسْمَئِنْ شَاللہ کچھ سنائی نہ دے تجھے کہتے سُنَا شَاللہ کچھ سنائی نہ دے تجھے شَاللہ کبھی خیر کی بات نہ سنے تو یہ ایک کلام کے دو مطلب نکالتے ہیں موہم نکال کے غلط مطلب لے لیتے تھے وَرَعِنَ لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ ٹیڑھا رَائِنَا ٹیڑھا کرتے ہیں اپنی زبانوں کے ساتھ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے کوئی بات سمجھ نہ آتی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں رَائِنَا یعنی ہماری ریایت رکھو لیکن یہ تھے یہودی اور منافق اس قسم کے یہ لفظ کو ٹیڑھا کر دیتے رَائِنَا لفظ کا معنی بدل جاتا یعنی ہماری بکریوں کو چراوے ہمارے چوکی دار اس قسم کا تو یہ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں یہ بڑھو تو برا کر رہے ہیں وَعْتَعْنَن فِي الدِّين اور تانو تشنیق کرتے ہیں دین میں دین کو بدنام کرنے کی نیت سے وَلَوْ أَنَّهُمْ اگر بے شک یہی لوگ یہودی کالو کہتے ہیں نا سمئنا سنا آمنے آتانا اور اطاعت کی آمنے وَاسْمَا سنتو وَانْزُرْنَا دیکھ تو ہماری طرف لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ تو کئی گناہ بہتر ہوتا ان کے لئے وَاَقْوَامَا اور سیدھا ہوتا فی نفسی موقع کی بات یہ صحیح رہتی ولیکن لیکن سمرہ ان کا یہ نکلا جب انہوں نے لفظوں کو الٹا لیا مفہوم بگاڑ دیا غلط مطلب لینے لگے ولیکن لَعْنَهُمُ اللَّهُ لیکن لانت کی ان کو اللہ نے بے کفر ہے بس سبب ان کے کفر کے یہ لانت کا سبب کیا ہے ان کا کفر ہے فَلَا يُؤْمِنُونَ یہ سمرہ لانت دوسرا ہے وہ ایمان نہیں لیں گے إِلَّا قَلِيلًا مَگر تھوڑے یا تو ان میں سے تھوڑا ایمان تھوڑے لوگ ایمان لیں گے یا پھر تھوڑا ایمان لیں جو ان کی کامیابی کے لئے کافی نہیں ہیں يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ یہ ترغیب الاتحید ہے ساتھ تخویفِ دن یوی بھی ہے يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ اے وہ لوگو اُوتُ الْكِتَابَ جو دیئے گئے کتاب آمِنُو ایمان لیں گے وَيَلِهَا لِكِتَابُ یہودیو بِمَا اس چیز کے ساتھ نزلنا جو ہم نے نازل کی مصدق اللہ ماما کو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے من قبل پہلے سے یعنی قرآن کے اوپر ایمان لے آؤ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو تمہاری تورات کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے پہلے ہی جو تمہاری تورات کی تصدیق کرنے والی ہے اس کے ایمان لے آؤ ایسے نہ ہو کہ ہم یہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور پھر ایمان لے آؤ اپنے چہروں کے مس ہونے سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ مِن قَبْلِ اَنَّتْ مِسَا وُجُوْحَا چہرے کے مس کیے جانے سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ ابھی موقع ہے کیا مس کرنا یعنی نقش و نگار تمہاری آنکھیں کان ناک سب ہم ملیا میٹ کر دیں برابر بلکل اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ بہتر ہوگا جب تمہاری شکل بلکل مس کر دی جائے گی ناک آنکھیں مو صاف کر دیا جائے گا ایک برابر ہو جائے گا پھر ایمان لے آؤگے تو وہ ایمان کسی کھاتے کا نہیں ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا پس ہم لٹھائیں اس کو اس کے پشتوں پر ہاں اس وقت کے آنے سے بھی پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم تمہارے مو پیچھے پشت کی طرح پھیر دیں تمہارے مو پشت کی طرح پھیر دیں اور ایسا نہیں کہیں تمہارے مو رواس چلے جائیں اور پھر تم کہو کہ ہم ایمان لے آئیں اس وقت ایمان قابل قبول نہیں ہوگا او نلانہم کمالانہ اصحاب السابتے یا ہم لانت کریں ان کو یا پھر تمہارے اوپر لانت ہو جیسے ہفتے والے دن والوں کے اوپر لانت ہوئی تو جو مچھلی کا شکار کھیلتے تھے ہیلے بازیاں نکالتے تھے کہیں ایسا نہ ہو جیسے ان کو ہم نے بندر بنا دیا تھا تم بھی بندر نہ بنا دیے جاؤ اگر بندر بنا دیے گئے بندر بنا دیے گئے اس وقت ایمان قابل قبول نہیں ہوگا او نلانہم جا ہم لانت کریں ان کو کمالانہ اصحاب السابتے جیسا کہ لانت کی ہم نے ہفتے والوں کے اوپر وقان عمر اللہ مفعولا اور ہے اللہ کا حکم پورا کیا ہوا اور اگر تم ایمان نہیں لے آگے تو ان میں سے ایک نہ کہ ایک تو ضروری پورا ہوگا نا ان اللہ بشک اللہ لا یاغفروں نہیں معاف کرتا نہیں معاف کرے گا این یشرا کبھی کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ وَاِيَا غُفِرُو اور معاف کر دے گا مَادُونَ ظَالِكَ اس کے علاوہ لے مَنْ يَشَاو جس کے لئے چاہے گا جس کے لئے چاہے گا اس کے لئے معاف کر دے گا وَمَنْ يُشْرِقْ بِلَّهِ جس نے شرک کیا ساتھ اللہ کے شریک کیا فَقَدِفْتَرَا اسمَنَزِيمَا تَقِیقُ اس نے گھر لیا بہت بڑا گناہ افترہ جوٹ گڑا یہ گناہ ہے بہت بڑا اس نے کیوں اللہ کی تحین کر دی جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَدِفْتَرَا اس نے افترہ کیا کو جوٹ گڑا اسمَنْ عظیمَا بہت بڑا گناہ آئی ہے اللہ کے اوپر جوٹ کون بولتا ہے چلو لوگ ایک دوسرے کے اوپر جوٹ بول لیتے ہیں یا ایک دوسرے کے اوپر جوٹ بولتا ہے جیسے نبی علیہ السلام کے اوپر بکواس کرتے تھے مشرک یہ دعویٰ جوٹا کر رہا ہے نبوت کا رسالت کا بشر اور نبی یہ ہو نہیں سکتا اللہ کے اوپر جوٹ کون گڑتا ہے اللہ کو کون جوٹا کہتا ہے کوئی مشرک بھی جوٹا نہیں کہتا ہے تو پھر افترہ بہت بڑا کہہ رہا ہے یہ سب سے بڑا افترہ ہے زمین و اسمان کے مابین کہنا کہ اللہ نے اپنے اختیارات اپنے نیک بندوں کو دے دیئے یہ سب سے بڑا افترہ ہے یہ کہنا کہ اللہ نے اپنے بیٹے نیب بنا لیا ملیکہ کو یا عزیر علیہ السلام کو یا عیسی علیہ السلام کو یا حضرت علیہ کو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے اختیارات کل سوپ دیئے ہیں اور تصرفات کا اختیار دے دیا ہے یہ سب سے بڑا افترہ ہے اللہ کے اوپر جھوٹ کرنا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ پر جھوٹ کر رہے ہیں یہ حاضر ناظر مختیارِ قول اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نظریہ رکھنا یہ اللہ کے اوپر افترہ ہے جھوٹ ہے بہت بڑا کیا نہیں تو دیکھتا ہوں ان لوگوں کی طرف جو پاک بتلاتے ہیں اپنے آپ کو وہ اپنے آپ کو پاک بتلاتے ہیں کس قولوں کے ہیں نانو ابنا اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اہیباؤو ہم اس کے پیارے ہیں اپنے آپ کو معصوم بتاتے ہیں پیارے بتلاتے ہیں ہم بہت نیک ہیں پاک بتلاتے ہیں ہم پاک ہیں بلکہ اللہ پاک کرتا ہے میں یہ شاہ جس سے چاہے اللہ تو کہتا ہے موید پاک ہے مشرق پاک نہیں ہے وَلَا يُزْلَمُونَ فَتِيلَا اور نہیں ظلم کیے جائیں گے ایک تاگے برابر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اُنزُرْ كَيْفَا يَفْتُرُونَ اللَّهِ الْقَذِبُ اُنزُرْ دیکھو كَيْفَا مُخَاطَبَا کیسے گھڑتے ہیں وہ اللہ کے امپر جھوٹ دیکھ میرا پیغمبر کیسے گھڑتے ہیں اللہ کے امپر جھوٹ وَقَفَا بِهِ اسم مبینہ اور کافی ہے اس کے ساتھ اللہ گناہ ہے یہ تو بہت کھلا کیا نہیں دیکھا تو نے اُن لوگوں کی طرف اُو تُو نصیبا جو دیئے گئے حصہ من الکتاب کتاب سے يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ ایمان لاتے ہیں وہ جبت کے ساتھ وَالْتَاغُوتُ اور تَاغُوتُوں کے ساتھ وہ ایمان لے آتے ہیں اپنے عباد جن کے اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں جبتوں کے ساتھ پتوں کے ساتھ اور شیطانوں کے ساتھ وَيَكُولُونَ تَاغُوتُ کہتے ہیں ہر اس کو جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے کُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ ہر وہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے فَوَا تَاغُوتُ وہ تَاغُوت ہے تَاغُوتُ کہتے ہیں لِلَّذِينَا اور يَكُولُونَ وہ کیا کہتے ہیں اناد یهودی یہ یهودیوں کا اتنا حسد اور زیدہ ہے اناد ہے مسلمانوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ کافر مشرق لوگ یہ مسلمانوں سے کئی گناہ بہتر ہیں یہ زیادہ بہتر ہے اتنا حسد اور ان کے اندر اگ بھڑکی ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف وَيَكُولُونَ اور کہتے ہیں وہ يَهُودِ لِلَّذِينَ كَافَرُ کافروں کے لئے هَا اُولَاء یہ جو کافر ہیں اَهَدَا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا یہ زیادہ ہی دہتی آفتہ ہے راستے میں مومن لوگوں سے ایمان والوں سے یہ زیادہ کامیاب یہ ہی دہتی آفتہ زیادہ ہے مشرقین مکہ کو یہ زیادہ ہیں مسلمانوں سے اُولَاءِكَ الَّذِينَ لَعَانَهُمُ اللَّهُ تو ان کا سمرہ کیا نکلا جو مسلمانوں سے کفر کو ترجیز یادی دے اس کا نتیجہ یہ ہے لَعَانَهُمُ اللَّهُ لَعَانَتْ کی ان کو اللہ نے وَمَنْ يَلَانِ اللَّهُ اور جسی اللہ لعنت کرے فَلَنْ تَجِدْ لَهُ نَصِيرًا پسرگے نہیں تو پائے گا اس کے لئے مدد کرنے والا اب دیکھو یہودی کہتے تھے کہ یہ کافر مشرق مسلمانوں سے زیادہ ہیں اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی تو یہ لفظ بعض لوگ بول دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ مسلمانوں سے تو یہ غیر مسلم ہی ٹھیک ہے مسلمانوں سے غیر مسلم ٹھیک ہے یہ لفظ کفریہ ہے بولنا بہت جرام ہے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے کیونکہ اسلام کی تہین ہو رہی ہے اس میں اسلام تو نہیں کہہ رہا کہ یہ برے ہیں انہوں نے خود اسلام کو بدرام کیا ہوا ہے تو یہ کہنا کہ یہ مسلموں سے یہ بہتر ہے جو مسلمان ہیں یہ کفریہ الفاظ ہے اب حاجی جو ہوتے ہیں سب حاجی ڈاکو نہیں ہوتے ڈاکو حاجی بن جاتا ہے اب کہنا کہ جو حاجی صاحب ہے یہ سب بیمان ہیں نا یہ جو ڈاکو حاجی بن کہتا ہے اصل یہ بیمان ہے مولوی صاحب جو ہوتے ہیں مولوی تو نہیں بیمان ہوتے ہیں شیطان مولوی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اصل وہ بیمان ہوتے ہیں تو اس لیے یہ بدنامی اسلام تو سکھاتا ہے صحیح راستہ اسلام ہی تو بندے کو انسان بناتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیا چیز تھا تو اصل میں لیکن یہ مطلق ہے ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کے جو یہ اپنے آپ کو کہنے والا یہ مسلمان کہتا ہے لیکن کرتا ہے شرک ہے شرک جو یہ کرتا ہے کہتا ہے مسلمان ہے لیکن یہ شرک کرنے والا خنزیر سے بھی زیادہ بڑا یہ ٹھیک ہے اس کا کوئی حراج نہیں یہ ٹھیک ہے لیکن مطلق ایسا حکم کرنا یہ بہت جرمہ گناہ ہے اس لیے تو ہے نا کہ ایک شخص نے ایک شخص مسلمان ہو گیا اور کچھ دن کے بعد اس کا باپ فوت ہو گیا اور مسئلہ یہی ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا اب وہ فوت ہو گیا یہ کہنے لگا ہا ہا چاند دن جو میں مسلمان نہ ہوتا مسلمان نہ ہوتا آج ابے کی وراثہ سے حصہ تو لے لیتا میں مسلمان نہ ہوتا کئی دن مسلمان نہ ہوتا بابے کی وراثہ سے میں حصہ لے لیتا صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے میں معروم چلا گیا یہ جو پسند کار رہنا کہ اتنے دن میں یہودی رہتا یا کافر یہ بھی اسلام میں نہیں رہتا اسلام سے خارج ہو جاتا اسی طرح کوئی عورت دیکھتا ہے بڑی خوبصورت اس کو پسند کہتے ہیں ہا ہا میں مسلمان نہ ہوتا وہ تھی غیر مسلم تو میں اسے شادی ضرور کر لیتا بس قسمت کئی دن میں مسلمان نہ ہوتا پہلے شادی کر لیتا اسے اتنا کہنے سے یہ بندہ اسلام میں نہیں رہتا اس نے حد تک کر دی اسلام کو اتنا گھٹیا شمار کر لیا فلن تجد لہو نصیر ارگن تو پہ گئے اس کے لئے مدد کرنے والا ام لہو نصیب من الملک کیا واسطے ان کے حصہ من الملک آیا واسطے ہوتا حصہ ان کے لئے من الملک بعد شئی سے ہے نہیں اگر ان یہودیوں کا کچھ حصہ بھی ہوتا پس نہ دیتے وہ لوگوں کو ایک نکیرہ ایک نکتے برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے ایک داگہ بھی نہ دیتے ام یحسدون الناس آیا یہ سبب مخالفت آیا حصد کرتے ہیں وہ لوگوں سے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ سلام آیا حصد کرتے ہیں لوگوں سے علا اس بات کے او پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے یہ اللہ کے رسول سے حصد کرتے تھے یہودی اللہ نے کہا کیوں حصد کرتے تھے اس کی وجہ کیونکہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا تھا نبوت بھی دی اور حکومت بھی دے دی اللہ نے کہا یہ اگر تم اس دو وجہ سے حصد کرتے ہو مسلمانوں کے ساتھ میرے پیغمبر اور صحابہ کے ساتھ تو تم اپنے آپ کو ابراہیم کیسے کہتے ہیں ابراہیم کو بھی ہم نے نبوت دی تھی اور سلطنت بھی دی تھی ادھر سے تم کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو تو پھر یہ تو باب ابراہیم کی ملت کے امپر تو اصل یہ ہے ان کو نہیں کہتے اور ان کو کہتے ہو جو امان لے ساتھ اس کے و امان اور بازے ان میں سے وہ من صد جو رک گئے اس سے و کفا بجہنم سیرہ کفی ان کو جہنم آگ بڑکتی ہوئے ان اللذین کفر بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں بے آجات ہماری ایتو کا سون فنس لی نعرہ ان قریب ہم داخل لودن چمڑ غیرہ سوائے اس کے لَيُزُوكُ الْعَزَابَت تَقِ چَكْئِ وَعْزَابَكُوا اِنَّ اللَّهِ بِشْكَ اللَّهِ قَانَهَي عزیزًا حقیمًا زبردست حقیمًا حکمت والا ایک باطل استدلال کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی شہید زندہ ہے ہم کہیں کہ شہید کا جسم زندہ نہیں ہے اور روح صرف زندہ ہے وہ مزے وہاں کر رہا ہیتا ہے مثالی جسم کے اندر تو پھر یہ تو زیادتی ہے قتل یہ جسم ہو اور مزے اور اڑائے تو یہ نہیں لہٰذا یہی زندہ ہے یہی مزے اڑائے گا ورنہ یہ زیادتی بن جائے گی کہ قتل تکلیف یہ برداشت کرے اور زندگی وہ اور پہنے تو پھر کیا فیدہ پھر تو یہ وہ اگر زیادتی ہے پہلے تو بات ہے زیادتی ہے نہیں اگر وہ زیادتی ہے تو پھر ایک دفعہ چام جال جائے گا چام نے تو اس نے زیادتی کی یہ جال جائے گا دوسرا چام چار دیا جائے گا جب وہ جال جائے گا تیسرا چڑھا دیا جائے گا نازجت جلودہم بدلناہم جلودہ غیرہا ایک جلتا جائے گا دوسرا چڑھاتے جائیں گے ہم تو پھر بات یہ ہے کسور تو ایک کتھا پہ دوسروں کی کیا غلطی تو یہ سراسر غلط ہے روح ہے اندھ اللہ بشک اللہ کانہ ہے عزیز اندھ بردہ سکیم اور حکمت واللزید آمن اور وہ لوگ جو ایمان لے وعمل السالحات اور مرسالح کرتے رہے سنو دخل من قریب ہم داخل کریں گے ان کو جنات ان جنات میں تجریح چال رہی ہیں من تاعت علی نار نیچے ان کے نیر خالدین فی آبادہ رہنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ لہم فیہ اور جنت میں ان کے لئے ازواج جن بیویاں ہوں گے مطارت ان پقیدہ وندخل ہم داخل کریں گے ان کو زلن زلیلہ بہت گہری چھاؤں میں سائیوں میں ان اللہ بشک اللہ یا مرکم حکم کرتا ہے تم کو ان تعدل امانات کی ادا کر دو تم امانت اللہ اپنے حال کی طرح یہاں سے سورت کا حصہ ثانی شروع ہو رہا ہے اور آقام سلطانیہ شروع ہو رہے ہیں پہلے تھے آقام ریایہ چودہ آقام ذکر تھے ان کے اب آقام سلطانیہ جو حکمران مسلمانوں کا ان کو حکم کیا جا رہا ہے کہ اے حکمران تو بھی ان مسلمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرنے دے ان کو منع کر اور ان کو حکم کر ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو ایک دوسرے کی امانتیں واپس کرو بے شک اللہ حکم کرتے یہ پہلا حکم ہے حکم کرتا ہے تمہیں اے حکمران ان تعدل امانات تم ان کو حکم کرو کہ ادا کرنے وہ امانتیں الہ آل اپنے آل کی طرح وَإِذَا حَكَمْ تُم بَيْنَ النَّاس جب تُم فیصلہ کرو جب تُم فیصلہ کرو بَيْنَ النَّاس لوگوں کے ماں بَيْن تو بہت اچھے ہی اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے واز کرتا ہے اس کے ساتھ اِنَّ اللَّهَ بِشَكَلَّا کَانَا اے سمیعا سننے والا بصیران دیکھنے والا یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والے اَتِعُ اللَّهَ وَاتِعُ الرَّسُولِ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی وَعُلِ الْعَابَرِ جو صحیبِ عَبَرَائِ مَنْكُمْ تم میں سے ان کی بیتاعت کرو فَإِنْ تَنَازَاتُمْ جب تم جھگڑ پڑو فی شائن کسی چیز میں فَرُدُّو پس لٹاؤ اس کو اللہ کی طرح وَرْرَسُولِ اور رسول کی طرح رسول زندہ ہو تو رسول کی طرف لٹانا ہے اگر وفات پا جائے تو الَا سُنَّتِ ہی رسول کی سُنَّت کی طرف لٹاؤ اِنْ كُنْ تُمْ تُعْمِنُونَ اگر تم مومن و ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ وَالْيَوْمِ الْآخِر اور آخرت کے دن پر ذَلِقَ یہ اطاعت جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں اطیع اللہ اور اطاعت اطاعت اللہ اطیع اللہ اطیع الرسول اور اولی العمر یہ بہتر ہے تمہارے یہ بہتر ہے کئی گناہ بہتر ہے وَآسَنُ وَطَوِيلًا اور اچھی ہے ازروع نتیجے کے آپ یہاں دیکھو کافی باتیں ہیں سمجھنے کی پہلے تو یہ بات سمجھ لو کہ اے مسلمانوں اگر تمہارا آپس میں جھگڑا پاڑ جائے تمہارا آپس میں جھگڑا پاڑ جائے تو تم نے فیصلہ کس سے کرانا ہے تم اگر تمہارے اندر ایمان ہے تم اگر مومن ہو ایمان رکھتے اللہ پر اور اس کے رسول پر تو فَإِن تَنَازَاتُم فِي شَيْن فَرُدُّوهُ اِلَى اللَّهِ وَرَسُولُ تو جھگڑے پڑو تا اس کا فیصلہ لٹاؤ اللہ کی طرف یعنی کتاب اللہ کی طرف وَرْرَسُولِ اور رسول کی طرف تو اب یا مسلمانوں کو حکم ہے اگر تمہارے اندر ایمان کی رتی بھی ہے تو میرا رسول موجود ہے اس کی طرف فیصلہ لے جاؤ اس کو اللہ نے سمجھایا آگے سورت آئے گی اس کے اندر اللہ پاک نے ربی علیہ السلام کو حکم کیا میرا پر غبر فَاکُم بَيْنُ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهِ فیصلہ کارین کے ما بین اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی کتاب کے ساتھ رسول کو بھی فیصلہ کرنے کا حکم ہے تو قرآن کے ذریعے اب اگر مسلمان ہو رسول موجود ہے تو تم فیصلہ رسول کے پاس لے جاؤ اور آگے دیکھو آیت پڑی ہے فَلَا وَرَبَّكَا پَاکَسَمْ اے تیرے رب کی میرا پیغمبر لَا يُؤْمِنُونَا وہ ایماندار نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَقِّ مُوْكَا یہاں تک آپ کو فیصل نہ مانے فیصل نہیں مانیں گے تو مسلمان نہیں ہیں یہاں تک آپ کو فیصل مان لیں تب مسلمان ہیں حَتَّى يُحَقِّ مُوْكَا یہاں تک کہ وہ آپ کو منصف مانیں فِي مَا شَجَرَا بَاِنَوْم اس چیز میں جو جھگڑا کریں آپ اس کے ماں بین جو ان کا اختلاف پڑ جائے آپ اس کے ماں بین فیصلہ آپ سے کرائیں اگر یہ آپ سے فیصلہ نہیں کرائیں گے فَلَا وَرَبَّكَا مُجْهِ تیرے رب ہونے کی قسم یہ مسلمان ہیں ہی نہیں ایک تو یہ ہے فیصلہ نہیں کریں گے تب مسلمان نہیں آپ سے فیصلہ نہیں کرائیں گے تاب مسلمان نہیں دوسرا اگر آپ سے فیصلہ کرائیں بھی صحیح سُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِم حَارَ جَا پھر اپنے نفس میں کوئی حرج تنگی بھی نہ پائیں یعنی فیصلہ کرا لیں تو فیصلے کے اوپر مطمئن ہو جائیں اگر فیصلہ کرا کے تھوڑی سی کیڑی کے سر چونٹی کے سر برابر بھی ان کے دلوں میں تھوڑی گڑھ بڑھ ہو گئی تب بھی یہ مسلمان نہیں ہیں سر خم آپ کے فیصلے کو يُسَلِمُوا تَسْلِيمَا تَسْلِيمَ کرے تو آپ یہاں پیچھے آیت میں بتایا اگر اختلاع پڑ جائے تو فیصلہ اس کا اللہ کی طرف لٹاؤ رسول کی طرف لٹاؤ اگر تم مومن ہو آگے کہا کہ مجھے تیرے رابونے کی قسم میرا پیغمبر اگر آپ کو فیصل نہیں بنائیں گے تو یہ مسلمان ہی نہیں اگر فیصل بنا لیں پھر تیرے فیصلے کے اوپر راضی نہ ہو تب بھی مسلمان نہیں تو اب بات یہ ہے کہ اگر رسول مجود ہو تو فیصلہ اپس میں کرنے کی گنجائش ہی نہیں فیصلہ رسول اللہ کو کرانا چاہیے تو اس لیے جب اگر اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبر مبارک کے اندر مدینہ منورہ میں روزہ انوار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں لوگوں کے سلام بھی سنتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں جو قبر مبارک روزے کے اوپر پچان بھی لیتے ہیں تو پھر پھر تو ان آئیت آئیت تک کوئی نہیں گیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرایا ہو تو پھر اس آئیت کے تاعت تو ساری دنیا اسلام سے خارج ہے پھر اس آئیت کے تاعت تو ساری دنیا اسلام سے خارج ہے کوئی ایک مسلمان دکھاؤ جو اس لیے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس کی اندر زندہ ہیں جس کی چھت اللہ کا عرش ہے جہاں ازواج مہترات بھی کہتی ہیں اور اما فاطمہ بھی کہتی ہیں من جنت الفردوس سے ماعوہ کہ میرا ابا جنت الفردوس کے اندر آئے ہیں ٹھکان ہے ان کا جس کا چھت اللہ کا عرش ہے چلو ہم تو مانتے ہیں نا اللہ کے قرآن کی بات اللہ کے قرآن نے کہہ دیا ہے کہ جس مومن کے اوپر بھی بہت آ جائے اس کا دنیا کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے اللہ اس کو جنت میں لے جاتے ہیں ہمارا تو ایمان ہے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس کی چھت اللہ کا عرش ہے یہ جسم مبارک یہاں دنیا پر موجود ہے اس میں یہاں آئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنت الفردوس کے اندر آئے نہ روح واپس لوٹی ہے نہ روح کا تعلق ہے روح کا تعلق بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس کے اوپر موت آجائے کہ جس کے اوپر موت کا فیصلہ کرے ہم یمسک اس کی روح روک لیتے ہیں کب تک روکتے ہیں کب تک اللہ روکتے ہیں تو وہ اٹھارویں پارے میں اللہ نے بتا دیا سُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَيِّتُونَ سُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَاسُونَ تو ہم نے ایک دن مار جانا ہے اور قیامت کے دن پھر اٹھائے جاؤ گے قیامت سے پہلے آ اس آپ کی روح اس بدن میں واپس نہیں آئے گی اسی طرح جو کافر کے بارے میں اٹھارویں پارے میں ہیں وہ بار بار روح کہتے ہیں مجھے لٹاؤ لٹاؤ مجھے بدن میں لٹایا جائے لیکن کیا کہتے ہیں کلہ 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 ہرگز نہیں کیونکہ اب ایک پردہ آگیا ہے موت والا اب دن قیامت سے پہلے تو بدن میں واپس نہیں آسکتی تو قرآن کا قطی فیصلہ ہے جس کی روح نکلے جائے وہ قیامت سے پہلے روح اس بدن میں واپس نہیں آتی اور جس کے اوپر موت آجائے الموتہ تمام مردے جس کے اوپر موت آئے گی وہ الموتہ کا فرد بن جائے گا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وفات آ چکی ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سمجھا تھا صحابہ نے تو آپ کو دفن کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات تسلیم کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنازہ پڑھا گیا تھا دوران درود کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ درود کے طور پر پڑھا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میت تسلیم کیا تھا جو حضرت ابو بکر خطبہ دے رہتے ممبر کے اوپر من کانا منکم یابدو محمدن فینہ محمدن قد موت موت کا لفظ بول رہے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ آنا رو رہی تھی موت تسلیم کی تھی تو اب کہتے کہہ رہی تھی یا اباتے اے میرے ابا میرے ابا جو ہے جنت الفردوس کے اندر ہے اے جبرائیل دوبارہ آنے کی کوشش نہ کرنا ہم جبرائیل کو بتا دیں گے کہ ابے کے اوپر موت آ چکی ہے تب تو کہہ رہی ہے نصر تمہارا دل کس طرح برداشت کر گیا اللہ کے رسول کے اوپر مٹی ڈالنے کو انہوں نے اما ازواج موترات نے بھی موت تسلیم کی تھی جو اما کہہ رہی تھی اللہ کے رسول میں پہچان گئی کہ اللہ کے رسول جنت الفردوس میں چلے گئے لا یجاورونا اب ہمارے پاس وہ نہیں رہنا چاہتے اللہ نے اختیار دیا ہے ان کو تو آپ دیکھو حابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میت سمجھاتا تو دفن کیا ہے میت سمجھ کے دفن کیا ہے تاب خلیفہ حضرت ابو بکر بنائے زندگی میں خلیفہ کیوں نہیں بنے میت سمجھا ہے تو خلیفہ اوال بنے حضرت عمر نے بھی میت سمجھا ہے تو خلیفہ دوم بنے حضرت عثمان حضرت علیہ رضی اللہ عنہ یہ سب خلیفہ تاب بان رہے جب رسول اللہ کی موت تسلیم کریں گے اور سب صحابہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ تم خلیفہ پہلے کیوں نہیں بنتے تھے آپ کیوں بان گئے تو تاب بھی یہ بنے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تسلیم کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکل کر جنت الفردوس کے اندر پہنچ چکی ہے جس کا چھت اللہ کا عرش ہے اور روح کا اس جسم کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے لوٹنا تو در کنار رہ گیا کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے جب موت دیتے ہیں ہم روح روک لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے ہمارا یہاں وجود موجود ہے جس طرح رکھا گیا تھا جیسے صاحب ہدایہ نے کہا ہے جس طرح رکھا گیا تھا آج بھی ویسے ہی موجود ہے جو پانی کا قطرہ اس وقت موجود تھا ہمارا ایمان ہے آج بھی اسی طرح ترو تازہ تھا اسی طرح تازہ ترو تازہ آج بھی قطرہ اسی کے اوپر وجود ہے لیکن ہم اتنی تسلیم کرتے ہیں کہ اتنی جبرائیل امین کے وجود کے اوپر بھی ترو تازہ کی نہیں ہوگی جتنی اس وقت اور آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے اوپر ترو تازہ کی موجود ہے لیکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک وہ جنت الفردوس میں جسم یہاں نہ روح واپس لوٹتی ہے نہ قیامت سے پہلے لوٹے گی نہ لوٹی ہے اور نہ تعلق ہے اس کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود صحیح سلامت ہے جس طرح رکھا گیا تھا مٹی نہیں کھا سکتی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے یہ بتا دیا ہے کہ کمال یہ ہے کہ روح موجود نہ ہو مٹی تب نہ کھائے روح موجود ہو اور مٹی پھر نہ کھائے یہ کوئی کمال نہیں ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میت سمجھا تھا جو ازواج محترات مانگ رہی تھی کہ جا کے حضرت ابو بکر کو کہو ہمیں وراثت کا حصہ دے اما ایشہ رضی اللہ عنہ نے کہا بخاری بے آئے اما ایشہ نے کہا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے آپ نے نہیں سنا تا اللہ کے رسول کی زبان سے کہ جو ہمارا مال ہوتا ہے فہو صدقہ تن وہ صدقہ ہوتا ہے ہم وراثت نہیں چھوڑ دے ازواج تمام ازواج نے کہا ہاں تو فرمایا پھر کس چیز کا مطالبہ کرتی ہو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو مانگ رہی تھی تو وہ کس چیز کا تب میت سمجھ کر مانگ رہی تھی پہلے تو باپ سے نہیں مانگا اس لیے اگر آپ با یہ سمجھانا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں تو پھر یہاں جھڑے جھگڑا کیا پھر یہاں لڑائی کس چیز کیا جو آپ اس میں لڑ رہے ہیں جو نہیں مانتے وہ تو کہتے ہیں جنت الفردوس میں وہ زندہ نہیں جو یہاں مانتے بھی ہیں زندہ بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے بھی ہیں سلام سنتے بھی ہیں جواب لٹاتے بھی ہیں پھر بھی وہ جھگڑا کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس فیصلہ نہیں لے جاتے یہاں فیصلہ کا اللہ کا قرآن تو کہتا ہے رسول مجود ہو فیصلہ نہیں کراؤگے تو کافر کے کافر ہوگے پھر یہاں اس آیت کے تو منکر بان گئے رسول دنیا کی آیات کے ساتھ مجود ہے پھر فیصلہ نہیں کراؤگے تو اللہ کہتا ہے پھر کیا فلا ورب کا لا یومنو مجھے تیرے رابونے کی قسام جب تک آپ کو فیصل نہ مانے وہ ایماندار ہے مینے لا یومنون ایماندار ایمان بھی نہیں ہے تو اب یہاں لڑائی کس کی ہے زندہ مانتے رسول کو آئیں اور پھر فیصلے آپس میں یہاں کرتے ہیں جھگڑے یہاں آئیں تو معلوم ہوا اس قرآن کی آیت کے تاتھ اگر کوئی رسول کو زندہ مانتا ہی ہے فیصلہ نہیں کراتا تو پھر اس آیت کا منکر آئیں اور قرآن کی ایک آیت کا نہیں بے شمار آیات کا منکر آئے اور قرآن کی ایک آیت کا نہیں ہم تو کہتے ہیں قرآن کی ایک حرف کا منکر بھی کافر ہے تو اس لئے یہ شخص ایمان سے فارغ ہے پھر اگر دیکھو صحابی کس کو کہا جاتا ہے کون ہوتا ہے صحابی صحابی کی کیا تعریف ہے صحابی وہی ہے نا جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کی محفل اختیار کرے اور وفات بھی ایمان کی حالت کے اوپر ہے یہ صحابی آئے عبداللہ ابن عمی مکتوم نبی نے آئے اور پیدیشن نبی نے آئے ہے صحابی اللہ کے رسول کے اوپر ایمان بھی لے آئے اور مرتے دم تک اسی کے اوپر آئے وفات بھی ایمان کی حالت میں آئے یہ صحابی ہیں اللہ کے رسول کو تو نہیں دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تھا تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو ایماندار جائے اختیار کرے میفل اور ایمان کے اوپر ہے تو وہ تو صحابی بنتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں عام نہیں دیکھ رہے ہیں جن کا یہ نظریہ ہے پھر وہ اپنے آپ کو کہیں ہم تو صحابی ہیں اگر وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور یہ نظریہ بھی آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام سن رہا ہے اور جواب دے رہا ہے اس کو علم ہے کہ فلان کا بیٹا ہے اور باپ ہے فلان کا چاچو ہے تو پھر ان کے اوپر لازمی آئے کہ وہ اپنے آپ کو صحابی کہیں اگر رسول کی میفل اختیار کر کے بھی صحابی نہ بنے تو وہ تو ابو جہل ہوتا ہے پھر تو یا دو باتیں یا صحابی بن جائیں پھر جب وہ واپس آئیں گے آج عمرے سے جب کوئی اور ملنے جائے گا تو وہ تابی بنے گا کیونکہ صحابی کے ساتھ ملاقات کرنے والا میفل اختیار کرنے والا ایمان کی آلد میں وہ تابی بنتا ہے جب اس سے ملے گا وہ تابی ملتا ہے پھر صحابی آج کیوں نے آج تو پھر صحابہ ہونے چاہیے تو اس آیت کے اوپر ذرا غور کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ تو آپ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں اگر تم مسلمانوں جھگڑ پڑو تو فیصلہ اللہ کے رسول سے کرا دا ہے تم نے تو آپ یہ تو مسلمان ہو تو فیصلہ کراؤ پھر اگر کہتے ہو زندہ ہے مسلمان ہو تو پھر فیصلہ کراؤ اگر مسلمان ہو تو فیصلہ کراؤ مسلمان نہیں ہو تو ٹھیک ہے اپنی مرضی کیے رکھو ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یا ایہ اللہ زیرہ آمنو اب جب آپ یہ ترازوں لگائیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن کے مطابق نظریہ کس کا ہے آپ یہ ترازوں لگائیں گے ان کے اوپر بھی لگائیں گے جو آیا آیا رسول ہر جگہ حاضر ناظر اور ان کے اوپر بھی لگائیں گے جو ہر ایک کو پیچان بھی لیتا ہے مطلع جب آپ ترازوں لگائیں گے تو آپ کے سامنے ہر بات آ جائے گی اب اللہ نے فرمایا یا ایہ اللہزین آمنو اتی اللہ و اتی الرسول اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی و اولیل امرے جو سہب امر ہیں تمہارے اندر یہ سہب امر کون لوگ ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں علماء فقہا حاکم یہ جو ہیں یہ سہب امر ہیں اللہ کی بھی اطاعت کرو رسول کی بھی اطاعت کرو جو علماء ہیں ان کی بھی اطاعت کرو تو یہاں سے یہ آیت ان کے خلاف ہے جو کہتے ہیں صرف اتی اللہ و اتی الرسول اتی اللہ و اتی الرسول یہ اولیل امر کہاں جائے گا اور دوسری بات ہے اتی اللہ اللہ کا بھی فعل ذکر ہے اتیو و اتی الرسول رسول کا بھی فعل ذکر ہے اتیو لیکن اولیل امرے اس کا فعل ذکر نہیں ہے اتیو اولیل امر نہیں ہے یہ کس لئے ہیں اس لئے کہ اللہ کی تاعت بھی مستقل رسول کی اتاعت بھی لیکن جو اولیل امر ہے ان کی اتاعت مستقل نہیں ان کی اتاعت ہوگی اتاعت رسول میں رسول کی اتاعت میں ان کی اتاعت ہوگی ان کی مستقل اتاعت نہیں ہوگی اس لئے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دشمان ہیں وہ کہتے ہیں جی اولیل امر سے یہ معصوم امام ہے امام امام ہے اور جو معصوم امام ہوتے ہیں ان کی مستقل اطاعت ہوتی ہے ان کی اطاعت مستقل ہوتی ہے تو پھر ان کا بھی اللہ نے اراد کیا کہ نہیں کسی کی رسول کے سوا کسی کی مستقل اطاعت نہیں ہوگی فعل ذکر امر کا نہ کر کے یہ اللہ اس طرح اشارہ کر رہا ہے لفظ فعل اللہ کا بھی فعل مذکور ہے رسول کا بھی فعل مذکور ہے لیکن علی الامر کا فعل ذکر نہیں کیا اس طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ کسی کی بھی اطاعت نہیں مستقل نہیں ہوگی جس کی بھی اگر اطاعت ہوگی تو اطاعت رسول میں ہوگی اطاعت رسول مسئلہ چلتا ہے تقلید کا کہ تقلید کس کو کہتے ہیں تقلید کیا چیز ہے شرن تقلید کیا ہے لغت تقلید کس کو کہا جاتا ہے بعض نے تقلید مطلق انکار کر دیا ہے مطلق تقلید کا انکار کرنا قرآن کی آیات کا انکار ہے مطلق تقلید کا انکار کرنا رسول کی زبان کا انکار ہے مطلق تقلید کا انکار کرنا پوری امت کا انکار اجماع کا انکار ہے مطلق تقلید واجب ہے ہاں تقلید شخصی وہ علیت جائز ہے جیسے مطلق تقلید تقلید کے ویسے لوگوی معنی مادے تقلید سے کلادہ تاف لام دال کلادہ مطلق تقلید سے کلادہ کا معنی ہوتا ہے ہار کلادہ کا معنی ہوتا ہے ہار اگر انسان کے عورت اپنے گردن میں ڈالے تو ہار اگر یہی ڈالا جائے کسی جانور کے گرے میں تو اس کو پٹا کہتے ہیں تو یہ تقلید کا مطلق جو لوگوی معنی ہے وہ ہے ہار بخاری شریف کے اندر موجود ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا جب ہار گمہ تھا وہاں بھی کلادہ ہے پورا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باپ باندھا کلادے کے اوپر کہ کسی سے زیور مانگ کے پیننا ان کا کیا حکمہ جائز ہے یا نجائز ہے تو اس کا معنی ہار اور تقلید تقلید نام اعتماد کا تقلید نام اعتماد کا مہر شریعت پر اعتماد کر کے اس کی بات پر اعتماد کرنا اس کا نام تقلید ہے جو مہر شریعت ہو جو شریعت کے اندر مہارت رکھنے والا ہو اس کے اوپر اعتماد کر کے اس کی بات پر اعتماد کرنا اس کا نام ہے تکلید یعنی غیر رسول کی اتباع رسول میں اتباع کرنا اس کا نام ہے تکلید ہو غیر رسول رسول نہ ہو غیر رسول ہو غیر رسول کی اتباع رسول میں غیر رسول کی اتباع رسول میں اتباع کرنا اس کا نام ہے تقلید یہ قرآن کی بے شمار آیات سے ثابت ہے جیسے فَسْعَلُوا عَلَى الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھ لو تم اہلِ ذکر سے اگر تم نہیں جانتے تو یعنی جو شریعت مہرِ شریعت ہے عالم سے پوچھنا اور پوچھ کر جو عالم سے پوچھنا اس پوچھ کر اس کے اوپر عمل کرنا سے اسی کا نام ہے تقلید جو جانتے ہیں ناجانن والے لوگ ایک وہ ہیں جو علماء جانتے ہیں ایک وہ ہیں جو جانتے نہیں ہیں جہل قسم کے ناجاننے والا آدمی جاننے والے سے پوچھ کر اس کے اوپر اعتماد کر کے اس کی بات پر عمل شروع کر دے اس کا نام ہے تقلید اتباع اور تقلید دونوں ایک چیز ہے اتباع اور تقلید میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں ایک ہی چیز ہے تو مطلق تقلید کا انکار کرنا یہ قرآن کی آیات کا انکار اب سورت مومن میں آپ پڑھ چکے ہیں وہاں جب فیرون اور مومن مرد مجاہد کا باس مباسہ وہ فیرون کہتا تھا میرے پیچھے چلو میں تمہاری رین و مائی کروں گا سیدھے رستے کی لیکن مومن کہتا تھا میرے پیچھے چلو میں تمہاری رین و مائی کروں سیدھے رستے کی اب اگر غیر رسول کی اتباع رسول میں تقلید کرنا شرک ہوتا تو پھر کیا وہ مومن شرک کی طرف دعویٰ دے رہا تھا مومن کہہ رہا تھا میرے پیچھے چلو میں تمہیں سیدھا رستہ دکھاؤں گا میں دکھاؤں گا حالانکہ وہ مومن رسول تو نہیں تھا وہ تو رسول ہی نہیں تھا وہ تو غیر رسول تھا اور پہلے تو ایمان بھی چھپا کے رکھا تھا اس دفعہ ایمان کو بھی زیر کیا تھا لیکن ہے بھی غیر رسول پھر بھی اپنے پیچھے چلنے کی دعویٰ دے رہا ہے تو غیر رسول کی اتباع رسول میں اتباع کرنا اس کا نام تقلید ہے اور اس کے سوا تو دنیا ہی نہیں چل سکتی دنیا کا بھی جو نظام ہے نا یہ بھی اعتماد کے اوپر ہے تقلید کے اوپر دیکھو کسی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں حضرہ جی پہلے سنتے چیک کر آؤ آپ واقعی ڈاکٹر صاحب ہیں وہ دوئی آپ نے اس کے اوپر اعتماد کیا ڈاکٹری والا تب آپ نے دوئی لے لی آپ نے تو اس کو نہیں کہا کہ ہمیں سنتے چیک کر آؤ اسی طرح تو جب تک تقلید نہ کی جائے باپ بھی ثابت نہیں ہوتا ماں کہتی ہے تیرا باپ ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے باپ ہے ماں کو کہے چلو لے آ میں نہیں مانتا جب تک پہلے کیا نہ کی جائے اس کی تصدیق نہ کی جائے اعتماد ماں کے قول پر اعتماد کیا تب باپ ثابت ہوگا ورنہ جب تک تقلید کو نہیں مانے گا یہ تک بین باپ بغیر باپ کے ہوگا یہ اس کا باپ بھی ثابت نہیں ہو سکتا ایسے تو ماں ہی ثابت نہیں ہو سکتی کہ ماں کئی پتہ نہیں چلے گا جب پیدا ہو کے آیا تھوڑا بڑا ہوا صاحب نے کہا تیری ماں اس نے اعتماد کر لیا واقعی ماں ہے ورنہ کہے نا کیا اس وقت جب پیدا ہو رہا تھا ماں کے پیٹ سے اس وقت ماں کو دیکھ رہا تھا واقعی میری ماں یہی ہے جو میں راستے مشکل سے گزر کر بہر آگیا ہوں دیکھ رہا ہوں حقیقتا میری ماں یہی ہے تو تقلید دنیا کا نظام بھی بکاہر اس کے نہیں چل سکتا اعتماد کے تو اس لئے اعتماد ضروری ہے تقلید نامی اعتماد کا ہے تو اب جو تقلید کے منکر ہیں اولیل امرے وہ اس آیت کے منکر ہو کہ قرآن کے یہ بھی منکر ہے یہ بھی قرآن کے منکر ہے تولیل امر سے مراد فوقہائی مجتہ دین علماء اور ان کی بھی تقلید اس وقت جہز ہوگی جب اتباہ رسول میں ہوگی اگر یہ بھی اتباہ رسول کے کوئی خلاف کرے گا وہ تقلید پھر اس کی کرنا جہز نہیں ہوگی وہ تقلید محمود نہیں ہوگی تقلید مضموم ہوگی ایک ہے تقلید محمود ایک ہے تقلید مضموم تقلید محمود مہر شریعت کی بات پر اعتماد کر کے اس پر اعتماد کر کے اس کی بات مان لینا ملکنا یہ تقلید محمود ہے یعنی قرآن کے مخالف بھی نہیں ہے مہر بھی ہے اور اتباہ رسول میں بھی ہے جو مضموم ہے وہ مہر شریعت بھی نہ ہو اور ہو بھی قرآن کے خلاف تو لہذا یہ آیت بھی تقلید کے اوپر دلیل ہے مطلق تقلید واجب ہے جو قرآن کا تقلید کا مطلق منکر ہے یا جو کہے گا جو مقلد ہیں یہ اسلام سے خارج یہ فلاں فلاں اصل وہ یہ قرآن کی آیت کے دشمن ہیں اس وقت تک تھا حدیث ہی نہیں مانی جا سکتی جب تک تقلید نہیں کرے گا امام بخاری رحمت اللہ نے کہا یہ حدیث ہے اس نے مان لیا یہ حدیث ہے امام بخاری کیوں پر اعتماد کیا ہے نا اس نے تو سندی نہیں دیکھی یہ مسلم امام مسلم نے کہا یہ حدیث ہے اس نے کہا بلکل یہ حدیث ہے مان لی یہ ڈریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا کہ یہ میری حدیث ہے پس اگر تم جھگڑ پڑھو کسی چیز میں تو لٹھاؤ اس کو اللہ کی طرح و رسول کی طرف رسول زندگی میں زندہ ہو رسول تو پھر اسی کی طرف اگر وفات پا جائے تو لا سنت ہی چلا لین سنت کی طرف لٹھاؤ اگر تم امان رکھتے اللہ کے ساتھ وَلْيَوْمِ الْآخِرَ وَلْيَوْمِ الْآخِرَ وَالْآخِرَتْ کے دِن پر ذَلِكَ خَيْرُونَ یہ بیتر ہے وَاسْسَنُ تَعْوِيلًا اور اچھے ذروح انجام کیا نہیں تو دیکھتا ہوں لوگوں کی طرف یَزْو مُنَا جُو کُمْان کرتے ہیں اَنَّهُمْ آمَنُوا یَزْو مُنَا دعویٰ کرتے ہیں وہ اَنَّهُمْ بِشَكْ آمَنُوا وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور جو نازل کی گئی آپ سے پہلے یُرِيدُونَ ارادہ کرتے ہیں وہ اصل یہ بات اس طرح ہے کہ ایک منافق تھا بیشت نامی اور ایک یہودی تھا منافق نے یہودی کا قرض دینا تھا یہودی کا اور منافق آپس میں جگڑا ہوا اب یہ کہتے تھے آپ فیصلہ کرواتے ہیں منافق کہتے ہیں کعب بن اشرف کے پاس جا کر فیصلہ کراتے ہیں جو ان کا بڑا یہودیوں کا تھا اور جو یہودی تھا وہ کہتا تھا نہیں آپ کے نبی کے پاس جا کر کراتے ہیں آخر بل نبی علیہ السلام کے پاس فیصلہ لے آئے منافق تو ارادہ کر رہا تھا کعب بن اشرف کے پاس نبی علیہ السلام نے جب بات سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کو کہا کہ بھئی اس کا حقوق دے دے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا جب فیصلہ ہو گیا واپس ہٹنے لگے منافق کہنے لگا یار گر بات اس طرح ہے چلتے ہیں حضرت عمر سے بھی دوبارہ فیصلہ دروار رہتی ہے حضرت عمر رضی اللہ دروازہ کھٹکا ہے حضرت عمر رضی اللہ باہر آئے یہودی نے کہا باج یہ ہے فیصلہ آپ کے نبی نے کر دیا ہے لیکن ہم آپ کے پاس ہیں یہ آپ کا مسلمان کہتا ہے حضرت عمر سے بھی دوبارہ کرا لیتے ہیں حضرت عمر نے کہا پھر فیصلہ میرے حق میں ہو گیا ہے لیکن یہ کہتا تھا منافق کے دل میں تھا حضرت عمر مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں تھوڑی ریایت رکھ جائے گا اچھا پھر میرے پاس کیوں لے ہے جی یہ آپ کے مسلمان کہتا ہے کہ حضرت عمر سے بھی دوبارہ کرا لیتے ہیں اچھا چلو پھر ٹھیر جاؤ یہاں گار گئے حضرت عمر رضی اللہ تلوار اٹھائی نیام سے نکال کر واپس گار سے آئے منافق کا سر کلم کر دیا جو رسول کا فیصلہ نہیں مانتا وہ عمر اس کا فیصلہ یہی کرے گا اب یہ ہو گیا منافق تو شوشہ مچا گئے یہ تو اپنے بندے کو عمر نے مار دیا لہٰذا ہمیں کساس دیا جائے اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے اس نے ہمارے بندے کو مارا جی ہمارے بندے کا ارادہ فیصلہ کرانے کا نہیں تھا ہمارے بندے کا ارادہ سلح کرانے کا تھا چلو آپ از میں سلح کر لیتے ہیں یہ جب باتیں کرنے لہٰذا ہمیں کساس دیا جائے اس وقت اللہ نے یہ ایت نازل کر کے فرمایا میرا پیغمبر حضرت عبر نے بلکل ٹھیک کیا تھا اس کا ارادہ اسلاح کا نہیں تھا اس کا ارادہ دوبارہ فیصلہ کا تھا تیرے فیصلہ کو قبول نہیں کر رہا تھا اور ان منافقوں کو کہہ دو خبردار تمہارے اندر جو نفاق ہے یہ اپنا چھوڑ دو مسلمان بانجاؤ پکے پکے یہ وہی ذکر ہے فرمایا ارادہ کرتے ہیں یا تحاکمو تاغوت کے فیصلے لے جائیں تاغوت کی طرح تاغوت بمانا کعب بن اشرف ہے بکہ دو میروں تک ایک حکم بھی کیا گیا تھا یا کفرو بے کہ وہ انکار کر دیں اس کے ساتھ یعنی اس کی بات نہیں مانی تم ان کو چھوڑے تقادر بھی چھوڑ دو عملا بھی چھوڑ دو تاغوتو کو ویوریدو الشیطان اور ارادہ کیا شیطان اس لئے ہم بھی کہتے ہیں کہ قرآن جو بھی فیصلہ کرانے ہیں اللہ کے قرآن کی طرف آجاؤ جو فیصلہ بھی آپ چاہتے ہیں اللہ کے قرآن سے کراتے ہیں جس بسلے کا بھی ہوگا اس کا حال اعتقاد میں سے اللہ کا قرآن کرے گا جو بات اللہ کا قرآن کہے گا الحمدللہ ہم تسلیم کر لیں گے جو قرآن کی بات تسلیم نہیں کہے گا پھر کہے دیں گے کہ یہ قرآن کا دشمن اور باغی ہے اس لئے ہم بھی کہتے ہیں کہ الحمدللہ اتحاد ہونا چاہیے مل مسلمانوں کو سب کوئی کٹھا ہونا چاہیے لیکن اتحاد والی کتاب صرف اللہ کا قرآن ہے مضبوطی سے پکڑ دو اللہ کی رسی وہ رسی یہ قرآن والی ہے اس کے اوپر اتحاد ہونا چاہیے مسلمانوں کا جو قرآن کے اوپر اتحاد نہیں ہے ان کو مسلمان کہنے کی گنجائش بھی نہیں ہے قرآن سے باغنا تو منافقوں کا کام ہے مسلمانوں کا کدھر کام ہے پس کیا سا ہوگا جب پہنچئے ان کو مسئبت بما قدمت اے دیم بسبب ان کے ہاتھوں نے بسبب اس کے جو آگے بھیجے آتھوں ان کے ہاتھوں نے سم جاؤکا پھر آگے تیرے پاس یحلفونا قسمیں اٹھانے لگے بللہ اللہ کے انا ردنا نہیں ردکے ہم نے اللہ احسانہ مگر احسان کا و توفیقہ اور موفقات کا اولائک الذین یعلم اللہ یہی لوگ ہیں جانتا ہے اللہ ما فی قلوبم جو کچھ ان کے دلوں میں فاعرز اراز کر میرا پیغمبر تو ان سے واعزہم اور واز کر تو ان کو کلہم کہہ دے ان کے لئے فی انفسم جو ان کے باطوں میں کولم پلیگا خریب باتیں ان کو کہہ دے کہ اندر کی منافقت خالی کر دو و ما ارسلنا میر رسول نہیں بے جامنے کوئی رسول اللہ لیتاہ بیزن اللہ بگر اطاعت کیا جاتا اللہ کے حکم ذات وَلَاوْ أَنَّهُمْ اگر بے شک وَإِذَا الظَّالَمُوْ جب ظلم کیا تھا انہوں نے انفسم اپنے جان اُبھار جاؤکا آ جاتے وہ تیرے پاس تو فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ خود بھی وہ اللہ سے معافیہ مانگ لیتے وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُمُ الرَّسُولُ اور رسول بھی ان کے حق میں اللہ سے معافی مانگ لیتا ان کے لئے دعا کر لیتا معاف یہ زندگی میں تھا لَوَجَدُو لَوَجَدُ اللَّهُ پَالِتِ اللَّهُ قُتَوَّبَ الرَّعِيمَ تُعْبَ قَبُولُ کرنے والا رَّعِيم بَڑَئِمِ عَرْبَان فَلَا وَرَبِّكَا پس کسا میں تیرے رب کی لَا يُؤْمِنُونَ نہیں وہ ایماندار ہو سکتے حتی يُحَقِّمُ کَا یہاں تک فیصل بنا لیں آپ کو کس چیز میں فِي مَا شَجَرَ بَيْنَو اس اختلاف میں جو آپ اس میں اختلاف کرتے ہیں اس میں فیصلہ آپ کو بنائیں فیصلہ آپ سے کرائیں سُمَّا لَا آئیَا جِدُو پھر نہیں پایا انہوں نے فِي آنف اور نہ پائیں وہ اپنے جانوں میں حارا جان کوئی تنگی مِمْ حارا جان تنگی مِمْ مَا قَزَائِتَا جو آپ فیصلہ کر چکے وَيُسَلِمُوا تَسْلِيمًا حضرت ابوبکہ صدیق جب خلیفہ بنے اللہ کے رسول کے بعد تو کئی لوگ تھے جنہوں نے زکاة کا انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ زکاة اللہ کے رسول کی زدقی تک تھی حضرت ابوبکہ نے کہا کہ نہیں زکاة تمہیں دے نہیں پڑے گی جو پہلے اونٹ دیتا تھا اور ساتھ رسی بھی دیتا تھا آج اگر جو اونٹ دے گا رسی نہیں دے گا میں تب بھی ان سے جہاد کروں گا تب بھی میں ان سے جہاد کروں گا تو وہ زکاة اس لئے روک رہے تھے دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا حیات کے ساتھ زندہ نہیں ہے جب تک زندہ تھے تب ہی اس لئے تو اللہ کے رسول کا خمص بھی ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ پوری امت کا اتفاق ہے اس بات میں اس کی وجہ رشتے داروں کے بھی حصے ختم ہو گئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو بھی حصے ملتے تھے تو حضرت ابوبکہ نے یہ بھی ثابت کہا دیا کہ جو زکاة کا منکر ہوگا وہ بھی مرتاد ہے مَا يُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا وَلَاوْ أَنَّا قَتَبْنَا عَلَيْمْ أَنِكُتُلُوا أَنفُسِكُمْ میرا پہمبر اگر لکھ بے شک لکھ دیں امین کو بھار قطر کرو تم اپنے آپ کو اوی خروجو من دیاریکم یا نکالو تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ تم اپنے گھروں سے مَا فَعَلُوا نہیں وہ فیل کریں گے مَا يُحُودِيُوا اِلَّا قَلِيلُمْ مِنُمْ مگر بہت تھوڑے ان میں سے یہ منافقوں کہ اگر ہم ان کو کریں او لڑیں یا ایک دوسرے کو قطل کرو تب بھی نہیں کریں گے ان کو کہا جائے یہاں سے گھر چھوڑ کے چلے جو تب بھی نہیں کریں گے مگر تھوڑے ان میں سے جو کامل مومن ہوں گے مَا لَوْا اَنَّا اَمْ اگر بے شک فَعَلُوا وہ فیل کر لیتے مَا يُعَزُونَ بِهِ جس کا انہیں واز کیا جاتا ہے یعنی اطاعت کر لیتے رسول اللہ کی زہران بھی تو باطن میں لَقَا نَا خَيْرَ اللَّهُمْ تو یہ بہتر ہوتا ان کے لئے جو فیصلہ اللہ کے رسول نے کر دیا تو اس کے اوپر کر لیتے اطاعت اور پورا پورا اپنا ان کو دے دیتے چیز جو بھی تھی ان کے اوپر وَا شَدَّ تَسْبِیتَا اور سخت ہے ان کے لئے پخت گئی ہوتی زیادہ مضبوط ہوتے وَا اِذَا اللَّهُمْ وَا اِذَا اللَّهُمْ جَبْ دِی ہم نے ان کو اپنی طرف سے عجران دیتے ہم ان کو اپنی طرف سے عجران نظیمہ بہت بڑا عجر وَا لَا دَئِينَ لَا دَئِينَ آغُمْ سِلَاطَ مُسْتَقِیمَ ہم رہنمائی کرتے ان کی سیدھے راستے کی ذرا یعنی جنت کا ٹھکانہ دے دیتے وَمَئِوْتِ اللَّهُ وَرَسُولُ جو کوئی طاعت کرے اللہ کی وَرَسُولُ وَرَسُولُ کی فَاُولَائِكَ مَا الَّذِينَ اِذِينَ لَوْغُ ان لوگوں کے ساتھ ہو گئے انام اللہ انام کیا اللہ نے ان کے اوپر جنکیوں پر اللہ نے انام کیا یہ بہت اچھی رفاق کہتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طاعت کریں گے اللہ ان کے ساتھ ان کو رفیق بنا دے گا جنکی اوپر انام کیا نبیوں کے ساتھ صدیقوں کے ساتھ شہدہ اور صالح اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی نبی بن جائیں گے کیونکہ نبی وابی چیز ہے کس بھی نہیں اس کے لئے رفاقت حاصل ہوگی قرآن نے رفیقہ کا لفظ بولا ہے ان کے رفیق رہیں گے وہ چیز نہیں ہاں صدیق شہدہ یہ تو بن سکتے ہیں یہ کس بھی چیزیں ہیں لیکن نبی کے ساتھ رفاقت ہوگی نبی نہیں بن سکتے کیونکہ نبی وابی چیز ہے ذَلِقَ الْفَضُلُ مِنَ اللَّهُ یہ فضل اللہ کی طرف سے وَقَفَابِ الْأَلِيمَ وَقَافِ اللَّهِ جَانْنَهُ یعنی اٹھو احتیار اٹھاؤ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں ایمان والو خضو پکڑو حضرہ قوم تم اسلوں کو فَنْفِرُوا صُبْحَاتٍ نِکلو تم جُدھا جُدھا مِنْفِرُوا جَمِعَا یعنی نِکلو تم سب ملکار وَإِنَّ مِنْكُمْ بِشَكْ مِنْكُمْ تُمْ مِنْسَ لَمَلَّا يُبَتْتِيَنَّ جو بزدلی دکھائے گا بیٹھا رہے گا اگر پہنچے تم کو مسئیبت ان کو تقلیف تقیی کے نام کیا اللہ نے احسان کیا جب میں نہیں تھا ان کے ساتھ موجود یہ منافقوں کی حال ہے جب کرو جہاد پر جہاد پر وہ پیچھے ہٹتے رہتے جب جہاد کے اوپر مسلمانوں کو تقلیف پہنچے نقصان کہتے ہیں شکر میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا جب مسلمانوں کو پہنچتے کوئی مال غنیمت پھر مرتا ہے میں ان کے ساتھ ہوتا مجھے بھی حصہ مل جاتا یہ منافقوں کیا آتے ہیں لَإِنَا صَابَكُمْ اگر پہنچے تمہیں فضل من اللہ کوئی فضل اللہ کی طرف سے احسان لَيُقُولَتْنَا ضرور بزرور کہیں گے قَعَلَّمْتَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنُوا مُوَدَّةُمْ گویا کہ نہیں تھی تمہارے درمیان اور میرے درمیان مودت ان کوئی محبت یَا لَيْتَنِي کَاشْكِمْ كُنْتُمْ آؤُمْ میں بھی ان کے ساتھ جیاد میں حاضر ہوتا فَحَفُوزُ فَحَذَتْنَا مَا 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 بھی کامیابی حاصل کرتا فَحَلِيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ترغیبِ الْقِتَالِ پس چاہیئے کہ لڑیں اللہ کے راستے میں اللذین وہ لوگ یَشْرُونَ الْحَيَاتِ دُنیا جنہوں نے بیچ ڈالا دنیا کی زندگی کو بل آخرتِ آخرت کے بدلے انشاءاللہ صورتِ توبہ میں آئے گی مزید وہاں وضاعت کریں گے وَمَا يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں فَيُقْتَلْ پس وہ قتل کیے جاتے ہیں آؤ یا غلب یا مغ غالب ہو جائیں گے فَسَوْفَنُوتِيَ ان قریب ہم دیں گے ان کو عجران عظیمان بہت بڑا عجر وَمَا لَكُمْ کیا ہے تمہارے لئے لا تُقَاتِلُونَ کیا عذر ہے تمہارے لئے نہیں تم لڑتے فِي سَبِيلِ اللَّهِ کے راستے میں وَالْمُسْتَزَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ کمزور مردوں سے وَالْنِسَائِ اور عورتیں وَالْوِلْدَانِ اور بچے اللَّذِينَ يُقُولُونَ وہ جو کہہ رہتے ربنا اے رب مر آخرجنا نکالتو ہم کو من آزل کاریت اس بستی سے از ظالمِ آلوہ جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں وَجَعَلْ لَنَا بَنَا تُوَمَارِ لِيَ مِلَّدُن کا اپنی طرف سے وَلِيَن کو مددگار وَجَعَلْ لَنَا اور بَنَا تُوَمَارِ لِيَ مِلَّدُن کا اپنی طرف سے نصیرہ کو مددگار کرنے والا وَلِيَن کارساز بنا نصیرہ مدد کرنے والا جب آپ مکہ سے چلے گئے نا جوان مسلمان کہ مکہ کے اندر بوڑے مسلمان اور عورتیں اور مسوم بچے رہ گئے تھے ان کے نیزے پیٹوں میں مارتے شرمگاؤں میں مارتے تھے ظلم کرتے تھے یہ دعائیں کر رہے تھے اللہ تو ہمیں نکال اپنی طرف سے مدد کر اے رب ہمارا نکال تو ہمیں ظالم بستی سے اور ہمارے لئے تو آپ کوئی کارساز بنا ہماری آپ مدد کر دیکھو اب یہاں یہ مسلمان ہیں صحابہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی لیکن پھر بھی دعا کی درخواست کس کو کہہ رہے ہیں ربنا آخری جنا من حاضل کاریت ظالمِ آلہا اے رب نکال تو ہم کو اس بستی سے جو اس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں تو نکال ہم کو اور تو خود ہمارے لئے کوئی کارساز بنا دے اور تو ہی ہماری مدد فرما اب یہاں انہوں نے ایسے نہیں کہ اللہ واسطہ نبی پاک دا واسطہ نبی پاک کا تو مدد کر واسطہ نبی پاک کا کوئی ہمارا ہی بہتی بھیج واسطہ نبی پاک کا کوئی ہمیں یہاں سے نکال نہیں نبی پاک کبھی انہوں نے ہارا نہیں دیا باقی بات بھی ختم ہو گئی باقی تو سب پیچھے ہیں اس لئے مسئلہ سمجھایا اللہ کو کسی کی ذات کا ہارا دینا بھی جائز نہیں ہے کسی کی ذات کا ہارا دینا جائز نہیں ہے اگر یہ صحابی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہوتا جب بھی مشکل وقت ہے میرا واسطہ دیا کرو بزرگوں کا یہ تو یہ ضرور کہتے ہیں لیکن نہیں انہوں نے دعا صاف لفظوں میں اللہ سے کی اس لئے دعا کے اندر کسی کا وسیلہ پیش کرنا کسی کی ذات کا نبی علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ پیش کرنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ صحابی ہیں رسول اللہ سے سبق حاصل کیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سبق دیا ہے کہ جب بھی اللہ کو پکارو خالص پکارنا مجھے بھی اندر لے آنے کی ضرورت رہی ہے کیونکہ کہے ربنا آخریجنا من حاضر قریت ظالب آلوہا وجعلنا مل لدن کا ولیہ وجعلنا مل لدن کا نصیرہ اس لئے بزرگوں کے اللہ دھوئی فلاند محابہ فلاند بحق فلاند اللہ یہ معاف کر دے فلاند واسطہ فلاند آڑا یہ شرک ہے کسی کو جائز نہیں ہے کسی کی ذات کا حال حویلہ دینا خود اللہ نے ان کے کالمات نکل کر کے بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے اللہ نے ان کے یہ الفاظ کے قرآن بنا دیا قرآن بنا کے آنے والے لوگوں کے لئے آپ اور میرے میرے لئے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا کہ جب بھی اللہ سے مانگنا ہے خالص مانگو جب بھی دعا کرو ریک اللہ کو پکارو درمیان میں واسطہ دینے کی ضرور نہیں حالانکہ یہ کہہ سکتے تھے اللہ تیرے رسول کا واسطہ تیرے بزو فلاند نبی کا واسطہ باب آدم کا واسطہ باب یقوب کا باب یوسف کا فلا فلا نا ان کی تعلیم تھی رسول کی تعلیم یہی ہے فَدُوا اللہ مخلصین اللہ حد دین کہ خالص اللہ کو پکارو جب بھی مشکل وقت آئے مشکل وقت میں خالص اللہ کو پکار رہے ہیں کسی کا واسطہ نہیں دے رہے تو اس لئے کسی کا ہارا وارا واسطہ دینا بھی جہیز نہیں ہے باقی باس کر چکا تھا کہ مردے سے دعا کرانا بھی جہیز نہیں ہے یا کوئی غیب ہے اس سے بھی دعا کرنا اس طرح کا اس کو بھی مختیار کل سمجھ کہ وہاں سے اس کو علم ہو رہا ہے اس طرح کی دعائیں کرانا غیب سے بھی جہیز نہیں ہے ہاں زندہ کوئی بزرگ ہے اگر کوئی اس سے دعا کرائے تو کرا سکتا ہے لیکن ہارا حوالہ نہیں حضرت عمر رضی دعا کراتے تھے نبی علیہ سلام سے پہلے جب بارے نہیں ہوتی آپ وفات پا گئے بعد میں نبی علیہ سلام کے چاچہ حضرت عباس کو لے آئے میدان میں مسلمان بھی آئے اللہ پہلے تیرے نبی کے ساتھ ذریعہ ہم ان کے ساتھ مل کے دعا کرتے تھے اب تیرے نبی نہیں ہے لہذا آپ تیرے نبی کے چاچے کو ہم تو سب سے پہ آپ کی قبر مبارک سے کوئی افضل قبر نہیں ہے آپ کی قبر کے اوپر صحابہ جا کر مانگتے لیکن نہیں حضرت عباس پیر ان سے تو دعا مانگائی ہے ان کے ذریعے تو وسیلہ یہ نہیں کہ پہلے نبی علیہ کے واسطے سے دعا مانگتے تھے اب واسطہ ہی حضرت رہتے یہ ہے کیونکہ وسیلہ نام ہے قربت ہر وہ کام جو اللہ کے قریب کر دے نیک اسی کا نام وسیلہ تو وہ دعا کراتے تھے تو اس لیے یہ دعا کرو لیکن کسی کی ذات کا وسیلہ پیش کرنے کی قطر گجائش نہیں یہ دیکھو پانچ سپارہ سورت نساء اور آیت نمبر پانچ ہتر یہ آیت واضح لفاظ اتنی مصیبت مستضع فین من الرجال اللہ نے کہا جلدی کرو مسلمان نکلو جیاد کیوں نہیں کرتے غریب مسلمان وہاں زبا کیے جا رہے اور مجھے بلا رہے اور تم ڈل کر رہے جیاد جلدی کرو وہ لوگ جو ایمان ہیں وہ تو لڑتے اللہ کے راستے میں واللذی نکفرو جو کافر ہیں یقاتلون فی سبیل تاغوت وہ لڑ رہے ہیں سرکشوں کے راستے میں فقاتلو اولیاء شیطان قتل کرو لڑو تم شیطان کے دوستوں سے اِنَّ قَیدَ شیطان کانا زیفا بے شک شیطان کی تدبیریں بہت کمزور ہیں تم میرے راستے میں کیوں نہیں لڑو وہ شیطان کے راستے میں ہو کر لڑ رہے ہیں تم کیوں نہیں لڑ رہے ہیں منافق جو ہیں شیطان اس کی تدبیر میں کمزور ہیں اور ہماری تدبیر سے تو کوئی نکل ہی نہیں سکتا ہماری تدبیریں بھی قوی ہیں لہٰذا مسلمانوں جلدی کرو غریب مجھے پکار رہے ہیں تم جلدی کرو تیاری کرو جہاد کرو اور ان بوڑوں کو مردوں اور تم بچوں کو نکال کر لے آؤ جلو مالین اللہ ملک تفیق آفر